رمضان کے مہینے کسی مکان کے مقدس ہونے سے گناہ کے اندر شدت آ جاتی ہے اسی طرح کسی زمانے کے مقدس ہونے کا بھی یہی اثر ہے کہ اس کی وجہ سے معافیت زیادہ بڑھ جاتی ہے جیسے کوئی مسجد کے بھائے شراب پیئے تو گناہ ہے لیکن مسجد کے اندر بیٹھ کر پینا اور زیادہ گناہ ہوگا پس رمضان کے مہینے میں جس طرح نیکیاں بڑھتی ہیں اسی طرح اگر اس میں گناہ کے کام ہوں گے تو وہ بھی سخت ہوں گے رمضان کا عدب یہ ہے کہ کان آنکھ ہاتھ پاؤں تمام عادہ کی حفاظت کرو یعنی کسی بھی جسم کے حضور سے کوئی گناہ نہ ہونے پائے اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات پر دل و جان سے عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے آمین حضرت عقدس تھانویل عمداللہ علیہ کے علوم و معارف پر ممنی ملفوزات کی تحریری پوسٹ اور آڈیو پوسٹ کا سلسلہ تعلیفات تعلیفات آنلائن بکسٹور کے فیس بک پیج پر جاری ہے ان مفید دینی پوسٹوں کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں نیس ادارے کی یوٹیوب چینل تعلیفات آنلائن بکسٹور کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ علوم دینیہ کی تبلیغ و اشارت میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو جائے جزاک اللہ خیرہ